عزیزان محترم ای ہما کلمیں کے وقتے کہ انسان رگ و ریشیتو کا جاگہ بکنتے ہیں انسان حالت تبدیل دی انسان حالت بگلی دی پمشک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہر مرد بھی کہ آئیے زندگانی آخری حبر آئیے زدبانہ چھے لا الہ الا اللہ بھی بھی در بیتے ہیں اور رندہ پدا دیگے حبر موقع مرسی اور موت بے آئی آرا فرمائنی اسیدہ داخل جنت بھی تے پمشک آب گشن تھے کہ میں یہ تیر کوشش بکا کہ آخری وقت تک کلمہ زبانہ چھے جاری بھی بھی اگر کلمہ ہی ون لیکن درمیان آپ دھدگی گفر پیتو کو مشغول بھی تو پدا آئی آرا دوبارہ کلمہ تلقین بکنے تاکہ دیگے حبر مکنتی روح دربے تھیں وہ کلمہ گھومہ دربے عزیزان محترم یاد بکنے مہو شما اور شریس رہی مسئلہ آرہا خوبی سرہ یاد بکنے کہ ایک کلمہ بزرگان دین سوچ دیتے ہیں کہ کلمہ وردارہ ضرور جاری بھی دارے تو وقت ایک کلمہ آرہ زندگان یہ تو گوانے وطیقہ ہر وقت گوانے ایک کلمہ جو بطر محبت پیدا بھی تے ایک کلمہ تر آرہ آخری وقت بھی ہمرا بھی تے افضل الزکر لا الہ الا اللہ تمام ذکرانی تو کا افضل تیرے ذکر کیستے لا الہ الا اللہ ذکر بعضا لیکن افضل تیرے ذکر اعلیٰ تیرے ذکر کیستے لا الہ الا اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک مرتبہ حضرت امام ابو حنیف آرہ سوال جست کو کیا ہے اے امام ابو حنیف بغوش آق جان کلمہ کیا یہ ابتدائی قفری اور آئی آخر ایمان آق جان کلمہ اولہ کفری ما آخرہ ایمان وقت اول و آخر تو یہ نہ ارکنے تو توحید فروردگار کہتے آق جان کلمہ امام صاحب خاموش بھی معلوم تھی کہ چیز جس کنگے جوابی بھی زان لیکن تیمے مردم محترمی مردمی مزن عمر مردمی استاد محترمی لہذا آئیے بھی ادمی نکو سر جال کو خاموش بھی کہ واجہ جس تو کتا جواب ہم تو ایس بزر مردمانی بزرگی مردمانی شان عمر شیخ کہ مستر مردمی دیمہ لب کشائی نکننتے مستر مردمی گوما حبر زبانہ چالاکی نکننتے زبانہ پروشہ ہوتی گسرا جال کنا اگر زانمتے ہم ہوتی علم بٹا کا نجننتو وطارا آئیے دیمہ وطارا مستر مردمانی مرچی جمعہ روچ نہیں مرچ روز عرفان آئیں گو ہوتی پزاج اس کو دے کہ مرچ کجام آئیں آئیو شہر نازا کجام آئیں تو آئیں گو اللہ ورسول آلم خدا خدا رسول بہتر زانتی نگوشتش خدا خدا رسول بہتر زانتی صاف نگوشتے تو واجہ وطگو کیا آیا یہ ذلحج ماہ نے شہر حرام نے آئیں گو بھلے تو مقصد شیخ مذر مردم کیستے مذر مردم کیستے شر مردم کیستے دیمہ مردم عدب کنتے احترام کنتے اور آئیہ ربال احترام گمہ چاری تو امام جعفر صادقہ وقت مرچ کہ اے امام تو بوش اکجا آقل میں کہ اول آئیے کیستے اول کیستے آقل میں آپ بلکل کفر اور آخر کیستے آئیے ایمان اور دوئے کلمہ اور کنے تو توحید بھی تھی امام حازم خاموش بھی امام جعفر رجواب ندا آخر خود امام جعفر صادقہ جواب دا کہ آقل ماست لا الہ اللہ اللہ آقل ماست ترچہ کیا اول اسر کیستے کفریں لا الہ ہیچ معبود نہیں ختم کتن درست آقل خدا بھی تو معبود نہیں لا الہ ہیچ نہیں ہیچ نمہ نمہ نہیں اول کفر فضل دو بھی اللہ ایمان مگر اللہ پر دوئے نمت کی اور کنے لا الہ اللہ توحیدیں پروردگار مندگی کسار نمنا سوائے خدا آیارا مندگی کسار نمنا سوائے خدا آیارا تو عزیزان مطرم ایک اکلمہ ہمیں اکلمہ اکلمہ ہمیں ات کلمہ کیشی توکہ خالص خدا مند زلجلال توحید شان ظاہر ہمیشی تبلیغ کہنے گواست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیزدہ سال تک مردمانی حبر وارتا سیزدہ سال تک مردمانی زاو وارتا سیزدہ سال تک مردمانی تکریف و مصیبت برداشت کتا ہمیں یقی کلمہ واسطہ کہ گشتے آیا وہ کہ ایچونے قصہ ہی کہ درست ختم کتن تھی یقی یقی اللہ تو عزیز آل محترم خدا منتظ جلال اگر لوکی کہ مقصی آرہ ہدایت نصیب پکنا تو اللہ تبارک و تعالی آئیے واسطہ تمام چیز میں ظاہر کنتے آسان کنتے تمام وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَمَعْدِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا ہر مردمی کہ مئنے مگر آئے گے واسطہ کوشش کنتے تو فرمائی نہیں تے کہ من آئیے راہا بچکا نہ بچکا نہ بلے کسی آئیے گ بلوٹی کسی آئیے گ نلوٹی تھی تو خامخہ آئیے دستہ گیر چکان کنا نہیں آرہا